بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے پاکستان میں بلکہ یہ کہیے کہ پوری دنیا میں اپنی صلاحیت کا لوحہ منوا رہی ہیں ہمارے سکسس چوریز سننے کے لیے آپ ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 051-2253-775 پہ اور آپ ہماری ویب سائٹ بھی ورد کر سکتے ہیں پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس یا آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں pffb.stationstation1.com بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عظم آئی ٹی انسٹیکٹر پاکستان فاؤنڈیشن فائٹنگ بلائنڈنس اسلام آباد پاکستان میں ایک ویجولی ایمپیرڈ پرسن ہوں نائد کلاس میں تھا جب مجھے اپنی ویجن کے لاؤس ہونے کا پتہ چلا اس وقت میری ایج چودہ سال تھی جب مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی ویجن تیزی سے گر رہی ہے تو میں بڑا ڈس ہارڈ ہو گیا جیسے تیسے کر کے میں نے میٹر کا اگزام پاس کیا اس کے بعد پرابلم کافی بڑھ چکی تھی اس لیے میں نے کسی نہ کسی طرح سے ایف اے تک اپنی ایڈوکیشن کو جاری رکھا ایف اے کے بعد پرابلم اتن زیادہ ہو چکی تھی کہ میں نے ایڈوکیشن کو چھوڑ دیا کافی عرصہ تک میں چار سے پانچ سال ایڈوکیشن سے دور رہا دو ہزار نو میں مجھے پاکستان فارمڈیشن فور فائٹنگ بلائنڈنس اسلام آباد کا پتہ چلا میں یہاں پی ایف اے بی میں آیا اور یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں لوگ کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں تو میرے ہنسلوں میں اضافہ ہوا میں نے اسی وقت تحیہ کر لیا کہ میں اپنی ایڈوکیشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کروں گا اور معاشرے کے مسائل سے مقابلہ کروں گا اس طرح میں گورنمنٹ انسٹیٹوٹ وہاں سے میں نے دو مہنے کا موبیلٹی کورس کیا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جب تک مجھے موبیلٹی نہیں آئے گی تو میں معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتا اس لیے میں نے دو مہنے کا کورس کیا اور اس کے بعد میں فلی انڈیپینڈنٹ ہو گیا وائٹ کین میرا ساتھی بن گیا اور اس طرح میں پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی وائٹ کین کے ذریعے جا سکتا تھا اس کے بعد میں نے اپنی ایڈوکیشن کو پی ایف ای بی آڈیو کیسٹ کے ذریعے دوبارہ سے شروع کیا الحمدللہ میں نے گریجویشن مکمل کیا اور ابھی ماسٹر ان سپیشل ایڈوکیشن کے فائنل مراحل میں میں پہنچ چکا ہوں میری ایڈوکیشن اور سکلز میں پی ایف ای بی نے اہم کردار ادا کیا میں نے یہاں سے کمپیوٹر ٹریننگ لی آڈیو کیسٹ لے کے اپنی ایڈوکیشن کو مزید کنٹینیو کیا اور دوہ ہزار بارہ میں پی ایف ای بی آئی ٹی سنٹر میں جاب فیر ہوا جس میں میں نے ٹیسٹ انٹرویو دینے کے بعد سترہ لوگوں میں سے انٹرویو کوالیفائی کرنے کے بعد پی ایف ای بی آئی ٹی انسٹریکٹر کی جاب حاصل کر لی یہاں جاب کے دوران میں نہ صرف اسلامباد راول بن ڈی بلکہ پورے پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں ٹریننگ کرواتے رہے ہیں اور میں انڈیپینڈنڈ وہاں جا کے ٹریننگ دیتا رہا ریسنڈی دوہزہ سولہ دوہزہ سترہ میں ہم نے پورے کی پی کے میں ٹریننگ کروائی یا سپیشل ایڈیوکیشن کے سکولوں میں نہ صرف بچوں کو بلکہ ٹیچرز کو بھی ٹریننگ پروائیڈ کی ہے بلکہ ہر سکول میں میں الحمدللہ انڈیپینڈنڈ جاتا رہا ہوں بلائنڈنس کے بعد آپ کے ساتھ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جیسے معاشرے کا رویہ آپ کو بہت زیادہ ڈیس آرڈ کرتے ہیں اسی طرح آپ خود ڈیس آرڈ ہو جاتے ہیں آگے بڑھنے کے راستے تقریباً بند ہو جاتے ہیں جب آپ کے پاس حوصلہ اور امید آپ کو نظر آتی ہوگی تو آپ ضرور معاشرے میں سروائیو کر سکتے ہیں سب سے پہلے موبیلٹی کو مضبوط بنائیں اگر آپ کی موبیلٹی کمزور ہے تو آپ کہیں پہ بھی موو نہیں کر سکتے اسی وجہ سے آپ کو گورنمنٹ کے اداروں میں یا پرائیویٹ اداروں میں جاب لینے پر پرابلم ہوتی ہے کیونکہ آپ دوسروں پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ موبیلٹی اپ سٹرونگ بنائیں گے تو میرے خیال میں کوئی بھی ادارہ آپ کو ریجیکٹ نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ ایڈیوکیشن کے لیے پی ایف ای بی کا پلیٹ فارم حاضر ہے یہاں سے آڈیو بکس لیں اور اپنی ایڈیوکیشن کو کنٹینیو کریں اس کے ساتھ سکلز کی ٹریننگ کو بھی امپروو کریں سکلز کی ٹریننگ کے لیے پی ایف ای بی کا پلیٹ فارم حاضر ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے پی ٹی سیل نمبر 051-253-775 یا 2253-803-253-709 پر پی ایف ای بی میں تاہر علی یا محمد آزم سے رابطہ کریں ہمیں ای میل سینڈ کرنے کے لیے pffb.net.pk پر ای میل سینڈ کریں یا ہماری ویب سیٹ www.pffb.org.pk رابطہ کریں